نوسکاری سمیں ہم کلایت میں ریلوے روڈ پر ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ سونک گیفٹ گیلری جو کھل چکی ہے جو کلایت کی اپنے آپ میں ایک ماتر جو گیلری ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چھوٹے بچے سے لے کر جو ہوم ڈیکورر تک کا سب ہی طرح کا جو آکرشک جو یہاں گیفٹ آپ کو ملنے والے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے آپ تصویروں کے مطلب سے دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح سے چھوٹے گیفٹ سے لے کر بڑے آکرشک گیفٹ یہ یہاں ملنے والے ہیں تو جو اسیم سرما ہے ان سے باتشیت کریں گے جو اونر ہے بتائیں گے کیس طرح کا جو کلایت واسی ہیں وہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح کی جو گیفٹ گیلری کی کس طرح سے انہوں نے شروعات کیا اور کیا کچھ اپنی طرف سے یہ کہنا چاہیے تو جو اسیم جی ان سے باتشیت کر لیتے ہیں سر ایسا ہے کہ کافی ٹائم پہلے سے مطلب مجھے بھی کبھی بھی گیفٹ کی ضرورت پڑتی تھی یا تو میں کیتھل جاتا تھا یا پھر لوکل میں جو بھی ہاں مل جاتا تھا وہی لے کے ہم نے آگے گیفٹ دے دیے تو میرے کو نا پرسنلی انٹرس تھا ہوم ڈیکور میں اور میں نے اپنا سٹوڈیو بھی ڈیکوریٹ کیا ہے دو تین اور سائی ڈیکوریٹ کیا یہاں پہ تو میرے کو انٹرس تھا تو کیوں نہ میں نے سوچا کہ گیفٹ گیلری کی شروعات کری جائے جو سمجھ سے مجھے ہے تو مجھے لگا اوروں کو بھی ہوگی وہ تو اسی کا بس تھوڑا سا میرے کو لگا کہ گیفٹ گیلری یہاں ہونی چاہیے کیونک کوئی بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ گیفٹ گیلری یہاں نہیں ہے کلایت میں تو مجھے لگا اس کی نیڈ ہے تو ہم نے پھر اس کی شروعات کی تو اگر میں بات کروں گیفٹ کی تو کس طرح سے گیفٹ کی شروعات ہوتی ہے میں آپ کو بتایا تھا ہوں جیسے ہمارے پاس کافی سارے ایج گروپ ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تو بچوں کے پاس limited سے پیسے ہوتے ہیں سو ڈیڑھ سو روپے پچاس روپے ڈھائی سو تک ان کا ایک بجٹ ہوتا ہے تو بیسیکل یہ ساری کی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مگز کی ورائی ہے تو اس کے اندر بیسیکلی آپ کو سو روپے سے لے کے ڈھائی سو تیم سو تک جاتا ہے بس اس سے اوپر ہے ہی نہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی اوپشن رہتا ہے گیفٹ دینے کے لیے جو سکول گوئنگ کیڈز ہوتے ہیں اور پھر آتی ہماری سیکنڈ پہ بوٹلز جو ڈیلی یوز میں بوٹلز ہوتی ہیں اور دوسرا جیسے چھوٹے چھوٹے منیچر دیکھ رہے ہیں یہ سب جتنی بھی ورائیٹی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ڈھائی سو ساڑھے تیم سو سے نیچے رہنے والی ہے کیوں کیونکہ عام بچہ کبگر کو گیفٹ دیتا ہے تو اس کو گفٹ بیسی کلی کیا چاہیے ہوتی ہے وارٹر بوٹل چاہیے ہوتی ہے اس کو مگس کپ چاہیے ہوتے ہیں اس کو چھوٹے منیچر ٹویس چاہیے ہوتے ہیں اور اگر میں بات کروں کی میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوڈوٹ سپیکر بھی ہے سپائیڈر مین کا اور یہ اپورٹڈ ہیں سپائیڈر مین اور آئیرن مین تو یہ بھی کافی بجٹ میں آزاتے ہیں اور ہائی قوالیٹی چیزیں رہنے والی ہیں بسکلی پورٹیبل فینس ہو گئے ڈیوز ہو گئے فیشن اسیسریز ہو گئی اور باقی ہوم ڈاکور کی رینج تو الگ ہے یہ کھالی آتی ہے کہ جن کے پاس بجٹ کم ہے تو ان کے لئے بھی یہاں پہ کافی اوپشن ہے گفٹس کے تو یہ بچوں کے جیسے آئیٹم ہم نے دکھائے گے کس طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں جو کیٹس ہیں جو سکول میں جاتے ہیں مگ سے لے کر جو بوٹل ہیں آکر شک جو گفٹ ہیں تب پوری جو گیلری ہے اس کی آپ کو ویجٹ کروائیں گے اور بتائیں گے کی کس طرح سے آپ اپنے گھر کی سجاوٹ بہتر کر سکتے ہیں یہاں سونک گیفٹ گیلری جو کلیت نے کھلی ہے اس پر آکر یہ ویجٹ کروائے دیجئے بتا جیجئے سر دیکھو جیسے کہ یہ جتنے بھی ہے نا یہ سارے کے سارے ریال لکنگ آرٹیفیشل پلانٹس کے بنچ چیز ہیں جیسے فور ایکزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا بنچ ہے تو یہ والا بیسیکلی یہاں سے کوئی بنچ سیلیکٹ کری ہے یہاں پہ میٹل پلاسٹک سیرامک ووڈ اور یہ آرٹیفیشل پلانٹس ہیں اور یہ سارے مطلب ان میں سے آپ کوئی بھی اگر ایک جیسے آپ یہ اٹھاتے ہیں تو یہاں سے کسٹمر یہ چیز کرتا ہے سب سے پہلے اس کے بعد اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ یہاں سے بنچ سیلیکٹ کرتا ہے تو اس کا ایک پورا واس تیار ہو جاتا ہے اپنے مطلب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے وہ یہاں پہ پلاور سیلیکٹ کرے واس سیلیکٹ کرے اور اپنے گھر میں سجاوٹ کا جہاں پہ اس نے سوچا ہے وہاں کے لیے وہ چیز پرچیز کر سکتا ہے بیسیکلی تو آفیس یوز کے لیے بھی ٹیبل اگرہ بھی رکھتا ہے آفیس یوز کے لیے بیسیکلی یہ پروپر پیور ووڈ میں ہے ووڈ پلاسٹک میٹل سیرامک چاروں ترہیں کے مل جائیں گے بیسیکلی میرے پاس یہ آجاتا ہے ہمارا ہوم ڈیکو رینج جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیر ہیڈ ہے اس میں میرے پاس چار سے پانچ کلر ہے یہ ایک ڈسپلی لگایا ہوئے اس میں تین سے چار کلر آتے ہیں تو کافی سارے اپشن ملیں گے اور اگر میں بات کروں یہاں پر یہ ساری کی ساری کلوکس ہیں کافی ساری کلوکس تھی ابھی اوپننگ کچھ ٹائم ہوئے تو کافی ساری سیل آؤٹ بھی ہو گئی ہیں کچھ مال ابھی راستے میں آ رہا ہے تو میرے پاس کلوکس ہی مل جائیں گی ساری کی ساری انٹی کلوکس ملیں گی اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائز کا سیکشن ہے بیسیکلی یہاں سارے نیچے اوپر میوزیکل ٹائز ہیں نیچے سوفٹ ٹائز ہیں بیچ میں گنز اور کار سگرہ تو سپر ہیروز جتنے بھی مینیچرز رہتے ہیں گفٹ میں اور دیسی اور کیا بولتا ہے ویدیشی دونوں میرے پاس سوفٹ ٹائز ملیں گے ایمپورٹڈ بھی ہوگا اور لوکل بھی ہوگا اب اس کو کیسے ہم پتہ کرتے ہیں جی سوفٹ ٹائز کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو یوز کرتے ہی ہیں تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک بار سر آپ اسے پلیز بول کریں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے جو ٹائز ہیں اور ایک میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ تاکہ آپ کو پتہ لگے کی کیا فرق رہنے والا ہے دونوں میں ڈیفرنس بتاؤں گے یہ تو ہے ہمارا لوکل پروڈکٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ہر کسی دکان میں مل جائے گا اور بہت ہی سستے میں آ جاتا ہے اور یہ ہمارا ایمپورٹڈ یہ باہر کی چیز ہوتی ہیں اس میں کپڑا وغیرہ سب الگ ہے تو میرے پاس دونوں اپشن ہیں کسی کو ایمپورٹڈ چیئے تو وہ بھی مل جائے گا کسی کو لوکل چیئے تو وہ بھی مل جائے گا بجٹ کا جیسا ہے ویسا وہ یہاں سے پرچیز کر سکتا ہے ساری طرح کے soft toys ملیں گے ہر بجٹ میں آئیٹم ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے بیسیکلی گھر کو سجانے کے لئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اور ساتھ میں god figures کی بات کرتے ہیں اب جیسے آپ کو بتائے کہ سیزن تھا پیچھے تو میں نے کافی سارے یہاں پہ جو couples ہیں میں نے یہاں پہ وہ کیے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے رکھے ہوئے ہیں جو marriages وغیرہ میں اپنا اس پہ anniversary پہ دینے کے لئے کام آتے ہیں وغیرہ باقی god figures میں چھوٹے سے لے کے اور بڑے سائز تک سارے god figures available ہوں گے اور گھر میں جیسے جو ہمارے self ہوتی ہیں بھئی کوئی سجاوٹ کرنے ہوتی ہے تو اس کے لئے میرے پاس monks کی بہت variety available اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار کا set آتا ہے monks کا اور یہ والا set تین کا آتا ہے اور اسی کا اگر چھوٹا چی ہوگا اسی کو تو تین کا set اور ہے یہاں پہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ hot selling item ہے اور میری mostly item جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ان کی جو finishing دیکھ پا رہے ہیں یہ آستہ ایک brand ہے جو صرف یہ resin کے figures بناتی ہیں تو ان کے ساتھ direct میرا tie up ہے تو بہت ہی اچھے اچھے ان کے پاس god figures مل جائیں گے اور اگر میں finishing کی بات کروں جیسے آپ اگر یہ horse دیکھیں تو ایک تو یہ چیز دیکھیں اور ایک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا horse دیکھیں جو black والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ matte finish میں ہے یہ ہمارا normal جو کہیں بھی آپ کو مل جائے گا وہ ہے اور یہ ہمارا آستہ کا ہے فرق اتنا سا ہے کیونکہ اس کے اندر finishing بہت اچھی ہے اور اس کی جو چمک ہے وہ basically باقی جو ہمارے رہتے ہیں figures ان سے کچھ زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس basically سارے طرح کی سندری مل جائیں گی 5D مل جائے گی modern art مل جائے گی بڑے سائز کی سندری مل جائے گی چھوٹے کی سائز کی مل جائے گی اگر میں آپ کو بات کروں میں آپ کو 5D دکھانا جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اگر میں اس کی بات کروں اس میں میرے پاس سارے سائز available ہیں 5D ہے اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے گاڑی یہ باہر آئی ہوئے نکل کے تو ایسی نا میرے پاس کافی سارے چیزیں مل جائیں گی جیسے اگر میں بات کروں یہ تو یہ بہت اچھی ہے گفٹنگ کرنے کے لئے یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا یہ modern art ہے یہاں رادہ کرشن جی کا ایک بیچ میں آپ کو دیکھ رہا ہو کر دھیان سے دیکھیں گے تو یہ modern art میں آتا ہے اور جتنے بھی god figures ہیں وہ بھی میرے پاس مل جائیں گے modern art میں fountains ہی collection مل جائے گی میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ganesha اور یہ چھوٹے تو یہاں سے میرے پاس range شروع ہوتی ہے fountains میں میرے پاس 750 سے fountains شروع ہو کر 4200 تک کے fountains میرے پاس اس ٹائم پہ ایویلیبل ہیں کہ اگر کسی کا 800 روپے کا بجٹ ہے 700 کا بجٹ ہے اس میں بھی fountain آ جائے گا اور اگر کسی کو مہنگے سے مہنگا چیئے بڑا fountain تو وہ بھی لے سکتا ہے جو یہ 3D 5D تو یہ کتنی range سر یہ 300 میں بھی آ جائے گی 400 میں بھی آ جائے گی کم سے لے کے زیادہ تک اگر میں آپ کو modern art کی بات کروں تو میں آپ کو ایک بدھا کی photo دکھانا چاہوں گا modern art میں ایسی میں نے بہت sale کیا hot selling item ہے تو آپ دیکھ سکتے کتنے جو branded اور کتنی پیاری پیاری یہاں جو گفت ہیں وہ یہاں رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ساندار طریقے سے آپ جو ریلوے روڈ پر جو بھی میرا mrp چیزوں پر ہر ایک customer کو 10-15% میں اپنی طرف سے دیتا ہی آ رہا ہوں ہاں جب سے open کیا کہ اگر کوئی بولتا ہے یہ کتنے کا ہے 700 پر 10% یہ پڑے گا آپ کو تو کس طرح کا ریسپونس آپ کو یہاں ریسپونس بہت اچھا مل رہا ہے لوگوں کو چیزیں بہت اچھے لگ رہی ہیں اور لوگوں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پہ آئیں گے سمجھ آگی تو یہاں پر لوگ سوچ کے نہیں آتا کہ مجھے چاہیے یہاں آتا ہے کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ پر چیز کر لیتا ہے بیسیکل یہ چیز ہے تو یہ تھے اسیم سرما جی جنہوں نے ہم نے ان کے ساتھ پوری جو گفٹ گیلری ہے اس کی ویجٹ بھی کی ہے تو کچھ کسٹمر بھی یہاں آئے ہوئے ہیں گوڑیاں دیکھ رہی ہیں کس طرح سے ٹوائس بغیرہ دیکھ رہی ہیں تو ان سے باتشت کریں گے کیا کچھ ان کو پسند آیا اور کیا کچھ کہنا جائیں گے بیٹا کیا نام ہے بس کر رہا کیا لینے آئے ہیں ہم کچھ دیکھنے آئے ہیں یہ ٹیڈی پیار بہت اچھی ہیں ویسے پسند بھی آ رہے ہیں کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اسی لیے لیں گے تو لے کے جاؤ گے ہاں لے کے جائیں گے اچھے لگے تو لے کے جائیں گے آپ کا کچھ نام ہے بیٹا ایک تا سر آپ کیا لینے آئے ہو سر یہاں پہ بہت سارے اچھے ٹوائس ہیں تو گفٹ چاہیے تو اس لیے گفٹ گیلری میں آئے ہیں کس طرح کا گفٹ چاہیے آپ کو سر بیسکلی جو سب کو اچھا لگے مطلب بڑے سے لے کے چھوٹوں کا سب سمان مل رہا ہے یہاں پہ تو اچھا لگا تو جو لے کے جائیں گے کسی کا بڑے بگا رہا ہے ہاں سر تو یہ تھے چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹوائس بگا رہا وہ آئیٹم دیکھے ہیں اور گفٹ گیلری پوری ہم نے دکھا دی کہ کس طرح سے یہاں بلکل جو کم پیشوں میں بہتر چیز آپ کو یہاں کلایت میں ملنے والی ہے تو اسی ویڈیو کو زیادہ سیئر کریں لائک کریں کمیٹ کریں تاکہ زیادہ ہی زیادہ لوگوں دیکھیں میسیج پہنچ سکیں